موسیقی موسیقی ہلو گائز میکم بیک ایک ویلوگ تو آج کا مرا ویلوگ ہے پاکستان ٹو چائنہ بائی روڈ تو آج میں جا رہا ہوں پاکستان سے چائنہ کی طرف فیصل موار تمہیں آج آپ لوگوں کو یہاں کی جرنی بتاؤں گا کہ یہاں پہ میرا کیسے ایکسپینیس رہا یہ دیکھیں گا باہر بہت ہی پیارا سے بھی ہوئے پہانوں والی سائٹ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ تو گئیس فائنلی اب صبح ہو گیا اور ہم لوگ ایک ہوتل پہ رکھے ہیں تو یہاں سے ہم لوگوں نے ناشتہ کرنا ہے اور ناشتہ کر کے پھر ہم لوگوں نے نیکسٹ موف کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں پہ یہاں پہ جو بھی ناشتہ ہوگا تو وہ فیصل مور کی طرف سے ہی کبھار ہوگا آپ لوگوں نے جتنا بھی کھانا ہے تو وہ آپ سے کوئی بھی چارجز نہیں لے جائیں گے یہ مطلب فیصل مور ہی خود پے کرے گی اور آپ لوگوں کو دوپیر کا کھانا اور رات کا سٹے اور رات کا کھانا بھی فیصل مور ہی پے کرے گی تو گئی اس ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ سفر ایک طرف روان دواں ہوگئے ہیں تو جو فیصل مور کا ڈرائیور تھا تو وہ بتا رہا تھا کہ جو ہمارا نیکسٹ سٹے ہے وہ ہے چلاس کی مطلب چلاس پہ تو چلاس پہ ہم لوگوں نے سٹے کرنا ہے اور وہیں پہ ہم نے دوپیر کا مطلب کھانا کھانا ہے مطلب ہم ہمارا جو تیسرا سٹے ہوگا وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے رات کا سٹے بھی کرنا ہے ہوتل میں اور دن وہاں سے ہم لوگوں نے نیکسٹ امیگریشن آفیس کی طرف جاتا ہے تو گئیس یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سوی ہوا ہم لوگ مطلب اوپر پہانو سیٹ پہ تو نیچے کافی بہت ہی پیاری پیاری سیوادیاں بنی ہوئی تھی کہ کسی جگہ پہ جھرنے تھے اور بہت ہی پیارا سوی ہوتا جو بھی میں رکمنٹ کروں گا جو لوگ بھی پاکستان تو جائے نہ آنا جا رہے ہیں تو وہ ایک بار بائی روڈ بھی ٹریول کر کے دیکھیں بہت ہی پیارا سفر ہے یہاں پہ تو کافی ساری چیزیں ہیں یہاں پہ ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو مطلب اگر ٹریولنگ کا شوق ہے تو آپ بائی روڈ ٹریول کریں آپ لوگوں کو بہت اچھا ایکسپلور ملے گا یہاں پہ کافی بہت پیاری پیاری سیوادیاں ہیں راستے میں اور کافی ایک اچھے اچھے سے ویوز آتے ہیں جو میں کہا آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا تو دیکھتے رہی ہے میرے ساتھ اس ویلوگ کو یہ دیکھئی ہے یہاں پہ کوئی فیکٹری ٹائپ بنی ہوئی تھی یہاں سے ہم لوگوں نے کلاس کرنا ہے اور دن اس کے بعد ہم لوگوں نے آگے جو ایک چلاس پلائی ریا ہے وہ ہانے والا ہے تو وہاں سے ہم لوگوں نے چلاس پر سٹیک کرنا ہے پھر وہاں سے ہم لوگوں نے تھوڑی دیر مطلب کھانا کھانے کے بعد دو پیار کو پھر ہم لوگوں نے وہاں سے آگے نیکسٹ موو کرنا ہے پھر وہاں سے ہم لوگوں نے چاہی ہے چاہیی ہے گائز یہ دیکھیں یہاں پہ بہت ہی پیارا سویو ہے نیچے آپ مطلب جو بادی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ پانی کا بیو چیک کریں بہت ہی مطلب ایک پیارا سویو ہے یہاں پہ تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈرائیور کو بولا تھا کہ اس ٹیک ہے لیکن اس نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ نالا ہونی ہے تو آپ لوگوں کو مطلب میں نے مطلب سوز بارڈر پہ ہی جا کے ناس ٹیک کرانا ہے تو ہم لوگوں نے پھر یہ کہ مطلب باہر سے اس کے لئے مطلب تھی گاڑی کے اندر بیٹھ کے ہم لوگوں نے ویوز ہے کہ باہر سے میں ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکے تو آپ لوگوں کو یہ اساست ویوز دکھا رہا ہوں تو دیکھیں بہت ہی ایک مطلب پیارا سا یہاں پہ مطلب انوارمنٹ ہے سارا کافی اچھی چیزیں تھی ایکسپلور کرنے کے ہو تو ہم لوگوں نے کیونکہ باہر نہیں نکل سکے کیونکہ یہ فیصل مور کو رول تھا کہ ان کو مطلب جو جو بھی سٹاپ اللہ ہو تھے نا جنہوں نے اس سٹاپ پہ ہی مطلب ہم لوگوں کو جسٹ ایک رہا ہے اور دن ہماری جو لاسٹ ڈیس نیشنہ انہوں نے جسٹ مطلب سو اس پڑ روپی ہم لوگوں کو جا کے مہاں پہ جو ہمارا تیس رسٹ ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو جسٹ ہے 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 ہ گائز یہ یہاں کی بہت ایک مطلب انٹرسٹنگ سی جگہ ہے جہاں سے ہم ہم کراس کر رہے ہیں تو ایک طرح مطلب جو تھا نا یہاں پہ دونوں طرف ہی بہت پانی تھا اور مطلب جو یہاں پہ پروپر ایک روڈ والا سٹرکچر نہیں تھا تو ہم لوگ نے جب یہاں سے کراس کیا نا تو پانی کا جھرنا بہہ رہا تھا تو مطلب ایک طرف تو فرسٹ ہم ہمیں ڈر لگا کیونکہ یہاں سے مطلب روڈ کے اوپر ہی سارا پانی تھا اور ہم لوگوں مطلب ایک سمجھے کہ ہم لوگوں نے پانی کے اوپر سے ہی جو بس تھی وہاں سے موگ کرائی اور دن ہم لوگوں یہاں سے آگے نکلے تو آپ لوگوں کے اس ویڈیو میں بھی دکھا رہا ہوں دیکھیں یہاں پہ مطلب ایک بہت ہی پیارا سا مطلب یہاں پہ محول بنا ہوا تھا کافی مطلب جھرنا وگرہ تھا پانی کا تو یہاں سے پانی موگ کر کے اس روڈ کو کراس کرتا ہوں دوسری سائٹ پہ جا رہا تھا یہ دیکھیں میں نے اپنا یہ نیچے کی طرف کیمرہ کیا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بہت سب اس مطلب پانی کے اوپر سے گزاری ہے اور نیچے ہی بہت ہی مطلب سارا پانی ہے تو یہ مطلب ایک طرف سے پانی کراس کر کے روڈ کے اوپر سے ہی دوسری طرف جا رہا ہے تو یہاں پہ بہت ایک پیارا سا فیو تھا تو ہم لوگ باہر تو نہیں نکل سکے لیکن ہم لوگوں نے یہاں سے ہی مطلب کافی انجوائے کیا اس جگہ کو اور اس کے گر کے جو ایریات بہت ہی پیارا سا فیو ہو گنا ہوا تھا یہاں پہ ہم لوگوں نے یہاں پہنے کے لئے مطلب پہنے کے لئے ہم نے یہاں پہ سٹے کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ یہاں پہ ہم لوگوں کو اب دوپیر کا ٹائم ہو گیا تو یہاں پہ جب جو فیسل مور کا ڈرائیور ہے یہاں پہ اس نے چلاس پہ والی سیٹ پہ میں سٹے کرنا ہے اور دن اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ مطلب خانہ کھانا کھانا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے گلگت بلستان والی سیٹ پہ موف کریں گے اور دن پھر ہم لوگوں نے آگے جاؤں گے کیونکہ ڈرائیور بتا رہا تھا کہ یہاں پہ شام ہو جائے گی اور یہ والی جگہ دیکھیں یہ والی یہos جگہ دیکھیں یہ والی ہوتل تا ہے یہاں پہ چلاس والی سیٹ پہ ب سندھے کے سار گھنے میں بہت وہ جاتی ہے کریکھنےیں ہے ہم پلچک پہل ٹھوٹل تیا ہو پر کوشہ دور نے اس دهایے انہ furrowہروٹی امیران ہے میرے گھنے آگے پھائٹی ذائر ہیں اگر زیادہ ملک ہے نیکسٹ گلگت بلتستان والے سائٹ پہ ہم لوگوں نے سٹے کرنا ہے اور پتارا تھا ہم ہاں سے اس نے فیول وغیرہ کو بھی مطلب دوبارہ فیل کرنا اور دن ہم لوگوں نے پھر نیکسٹ آگے کی طرف جاننا ہے ہم لوگ گلگت بلتستان آگے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو میں گلگت بلتستان والی انٹری بھی دکھاتا ہوں جہاں سے ہم لوگوں نے انٹر ہو کے گلگت بلتستان ہم لوگوں نے انٹر کرنا ہے تو یہ دیکھیں میرے پیچھے کی طرف وہ سامنے جو گلگت بلتستان والا نا وہ سٹی کا جو مین انٹرنس بنا ہوئے تو وہ یہاں پہ بہت ہی ایک پیاری سٹی کا آتی ہم لوگوں نے یہاں پہ ایکسپلور کیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ والا ایریا دیکھیں بہت ہی مطلب ایک پیاری سی انٹری نے بنائی ہوئی تھی اب ہم لوگوں نے یہاں سے فیول کرنا ہے اور گاڑی کے اندر دن ہم لوگوں نے یہاں سے آگے کی طرف موف کرنا ہے کیونکہ شام کا ٹائم ہونے والا تھا اور ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ ہم نے ٹائم سے ہم لوگوں نے سوس بارڈر پر پہ پہنچنا ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے نا سٹی کرنا ہے ہم لوگوں نے فیول وغیرہ فل کرالیا اب ہم لوگ آگے کی طرف چل ہے تو یہ سارا گلگت گلگت پلیس سائیڈ ہے تو یہاں سے ہم لوگوں نے موف کر کے آگے کی طرف جانا ہے اور یہ سوات سے ہوتے ہوئے ہم لوگوں نے آگے سوس بارڈر پہ جا کرنا ہے میں آپ لوگوں کو راستے کے بیوز بھی دکھا رہا ہوں تو یہ یہاں پہ دیکھیں لوگوں نے اپنے گھر کو ربنائے ہوئے ہیں اور ملک کافی پہنوں کے اوپر ہی یہ سارے بیوز سے تو بہت ہی ایک پیاری اچھی سی ایکسپلور کرنے ملے جگاہ تھی تو یہاں پہ ہم لوگوں نے بھی سٹے کیا تھوڑی سی دیر کیونکہ ہم لوگوں نے نماز پڑھ نہیں تھی اور مطلب یہاں پہ جو ایک تھی تو یہ سوس بارڈر سے تھوڑا سا پہلے کریات ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ سٹے کیا اور نماز وغیرہ پڑھ کے اب ہم لوگ دوبارہ سے بس میں بیٹھنے لگے ہیں اور تہنا ہم لوگوں نے آگے جا کے اب جو سوس بارڈر پہ وہاں پہ ہم لوگوں نے رات کا نائٹ کا سٹے کرنا ہے تو یہ میرے باقی جو جانے میں دوست وغیرہ تھے سارے وہ یہاں پہ اندر انٹر ہو گئے ہیں تو میں جا رہا ہوں فیصل مور کے اندر تو اس کے بعد ہم لوگوں نے نیکسٹ آگے کی طرف موف کرنا ہے آبو یو سٹر آٹھ بھی آئے گا بھی کیسے سوشے آگے جاؤں بھی نہیں ہوتا تو لیکن وہ اندیرہ آنے ہے کہ اکھٹا ہو جائے گا یہی تو ہم لوگوں نے اس ہوتل میں سٹے کرنا ہے یہ فیصل مور والوں کا ان کے ساتھ کونٹریکٹ ہوتا ہے تو جو بھی مطلب فیصل مور کی سرویسز پہ آگا تو ان کو اس ہوتل میں سٹے کیا جاتا ہے یہ ہماری باس ہے تو ہم لوگوں نے اب یہاں سے سامان سامان وغیرہ لے کے نا جو اگر آپ لوگوں نے ایکسٹر اگر کوئی چینج کرنے کا پہلے ہوگئے تو آپ یہاں سے سامان لے کے ڈرائیور کی پرمیشن سے آپ مطلب اوپر جا کے آپ یوز کر سکتے ہیں اندر آپ لوگوں نے دوبارہ سامان کو اندر رکھنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اندر کا فیو ہے کافی اب رات ہو گیا تو ہم لوگ اب ہوتل کے اندر آ گئے تو میں آپ لوگوں کو اپنا روم بھی دکھاتا ہوں جو کہ فیصل مورگی طرف سے ہم لوگوں کو مطلب نائٹ سٹے کے لئے دیا گیا تھا تو یہ مطلب تین فلور کا ایک پروپر ہوتل تھا مطلب ایک رات کا سٹے دیا گیا تو یہ دیکھیں ایک روم کا اندر کا فیو یہاں پہ مطلب دو بیڈروم لگے ہوئے ہیں کہ مطلب آپ کو مطلب ٹو پرسنس کو ایک روم دیا جائے گا یہاں پہ تو یہ دو بیڈ لگے ہوئے لگے ہوئی ہے ٹیبل پڑی ہے چیئرز بگے رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں تو وہ واشروم بھی ان کا کافی اچھا تھا تو ہم لوگوں نے یہاں پہ نائٹ کا سٹے کیا اور دن ہم لوگوں نے پھر مطلب صبح ہم لوگوں نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں سے نہ پھر آگے کی طرف موف کر گئے تھے اسی کے سخصوص بڑھر سے تقریباً کوئی دس پندرہ منٹ کا ہی سفر ہوگا یہاں سے امیگریشن آفیس کا تو ہم لوگوں نے وہاں پہ مطلب جانا تھا صبح صبح تو یہ دیکھیں اب صبح کا ٹائم ہو گیا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے یہاں سے باہر جانا ہے ناشتہ کرنے کے بعد تو میں آپ لوگوں کو یہ باہر کا ویو دکھاتا ہوں یہ صبح کا مطلب باہر کا ویو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں بہت ہی مطلب ایک پیارا سا مطلب صبح کا آغاز ہو رہا ہے یہاں پہ تو یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے تو اب ہم لوگوں نے یہاں سے پہلے ناشتہ کرنا ہے ناشتہ کر کے دن ہم لوگوں امیگریشن سینٹر جانا ہے تو میں آپ لوگوں کو اندر کبھی بھی دکھاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ناشتے میں کیا کیا مینیو تھے تو یہ جو فیصل مور کے نا جتنی بھی سٹاف تھے نا مطلب سارے پسنجنز وغیرہ تو یہاں پہ ان خصوبہ کا ناشتہ کر رہا گیا ناشتہ کرا کے دن ہم لوگوں نے ناشتے میں مطلب کافی کچھی کوالٹی تھے چنے تھے اور چپاتی تھی چائے وغیرہ بھی تھی اور مطلب اس کے لئے اوملٹ وغیرہ بھی دیے گئے تھے تو اب ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں امیگریشن آفیس تو میں آپ کو امیگریشن آفیس پہنچ کے جہاں کا بھی دکھاتا ہوں تو یہ ہے گائز امیگریشن آفیس جو کہ پاکستان کا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے ایکزٹ کی سٹیمپ لگوانی ہے اور ایکزٹ کی سٹیمپ لگوانے کے بعد آپ لوگوں نے چائنا بورڈر کی طرف نہ آگے موو کرنا ہے تینی آپ کروس کر سکتے ہیں تو یہ امیگریشن ہے پاکستان کا کسٹم آفیس یہاں سے آپ لوگوں نے ایکزٹ کی سٹیمپ لگوانی ہے اور ایکزٹ کی سٹیمپ لگوانے کے بعد دین آپ یہاں سے آیا مطلب نیکسٹ جو خنجرہ پارڈر ہو گئے آپ وہاں سے آپ پھر کرسکتے ہیں اس ایکزٹ سٹیمپ کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے بیک وغیرہ سمیٹ کرا دیا ہے تو نیکسٹ چیکنگ ہونے کے بعد ہم لوگ پاکستان کو مطلب ایکزٹ کر رہے ہیں یہاں سے اور ہم لوگ خنجرہ پارڈر کی طرف نہ موو کر رہے ہیں تو تاستے میں اور پیارے پیارے ایسے ویوز ہیں تو آپ لوگوں کو اسحاست یہ دکھاتا رہا کہ کون کون سی اور بھی آگے سے جگہیں مطلب کی جو آپ لوگوں مطلب اگر آنا چاہے تو خنجرہ پارڈر کی طرف تو آپ لوگ ایکسپلور کر سکتے ہیں ان جبوں کو تو آپ لوگوں کو باہر کا ویوز سکتے ہیں بہت ایک پیارا سویو بنایا ہے یہاں پہ لوگ پکنک بنانے کے لئے موستے آتے ہیں اور جو کافی تورسٹ ہوتے ہیں کہ ان کی اٹرکشن کے لینا ایک بہت اچھی پیاری سکتا ہے یہاں پہ کافی لوگوں نے یہاں پہ اسٹیکیا اور ساتھ لوگوں نے کیمپنگ کی ہوئی تھی اور کافی ایک پیارا سویو تھا لیکن انفرشنیٹی یہاں سے راج نکل گئی نہیں اسی سکتے کرنے دیا لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی پیارا سویو تھا جو کہ آپ مطلب اس جنرہ سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں تو یہاں سے ہم لوگوں نے مطلب حالی کی طرف کیا کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا تو ہم نے ان کے دنی میں ہی ہم لوگوں نے خنجرہ پارڈ رکھونا کروس کرنا تھا تو یہ یہاں پہ بیو دیکھیں بہت ہی ایک پیارا سا آسلہ سے یہاں پہ بیو تھا بہت ہی ایک پیارا سا آسلہ سے بہت ہی ایک پیارا سا آسلہ سے موسیقی 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 خالب 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 میں جائے خالب خالب جائے سوال بعد کہا اس کا ٹھیک سوال یہ کی مجھ ٹھیک 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 ہم لوگ پہاڑا کے اسے اوپر کی طرف آگئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ایک پیارے سے پہاڑ بننے ہو یہاں پہ مطلب کافی سنو فال ہو رہی تھی تو مجھے اس چیز کا ایٹیا نہیں تھا کیونکہ میں نے اپنے جو مطلب موٹے والا جو سٹاپ کے نام کلاؤس میں نے سارے اسی بہم گڑے ویسے کس میں دیا دیتے تو میرے پاس صرف ایک تدری سے جاکٹی تھی جس میں مجھے کافی مطلب بٹھانڈ وغیرہ محسوس ہوئی تو اگر آپ لوگ بھی بائی روڈ آ رہے ہیں تو آپ لوگ ٹرائی کریں کہ جو اپنے وام کلاؤس ہیں نا موسٹ بھی ایک دو چیز ہیں جو مطلب باہم ہو آپ ان کو پہن کے بیٹھے ہیں شکر یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے باہر نکل کے انجوائے کرنا تو ہم لوگ یہاں پہ آگئے ہیں یہ آرمی وغیرہ یہاں پہ سٹاپ بنا رہا ہے ہم لوگوں نے یہاں سے انٹریل لینے اور اس کے بعد ہم لوگ نے ان سے پریمیشن بھی لے لے کہ تھوڑی دیر ہم لوگ یہاں سے نیچے اتر کے ہم لوگ نے پیچرز وغیرہ بھی بنانی ہیں تو ان لوگوں نے ہماری مطلب چیکنگ وغیرہ کر کے ہم لوگوں کو اللہ کر دیا کہ تھوڑی دیر آپ یہاں پہ کوئی ویڈیو یا پیچرز کو بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ ہم لوگوں کو تقریبان ہم لوگوں نے یہاں سے پھر نیچے ہوتا رہے تو ہم لوگوں نے یہ دیکھیں کہ یہ ہماری باس ہے اس کے بعد یہ سارے پیسنگرز وغیرہ نیچے ہوتا رہے ہم لوگوں نے یہاں پہ ویڈیوز اور پیچرز بنائی اچھے چی تو یہاں پہ بہت ایک پیارا سا مطلب ویو بنا ہوا تھا کافی ہوئی سنو فال ہو رہی تھی تو ہم لوگوں نے یہاں پہ مطلب جو کپل سے وغیرہ سب ہر کسی نے اپنی مطلب فیملی کے ساتھ پیچرز بنائی جو دوست وغیرہ تھے ہر کسی نے اپنے مطلب ایک گروپ ناگ یہاں پہ سب لوگوں نے اپنی ویڈیوز اور پیچرز وغیرہ شوٹ کی تو ہم لوگوں نے یہاں پہ کافی انجوائے کیا تو انجوائے کرنے کے بعد جب ڈرائیور نے دوبارہ مطلب ہمیں کہا کہ آپ لوگوں نے دوبارہ اندر بیٹھ جو تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے دوبارہ مطلب ہم لوگوں نے نیکسٹ آگے کی طرف نہ موف کیا تو یہاں پہ دیکھیں بہت ہی ہی سنو فال ہو رہی ہے یہاں پہ مطلب بہت ٹھنڈ تھی یہاں پہ مطلب بہت ٹھنڈ تھی یہاں رہے ہیں میں نہیں بڑھنا ایک سب کے ایک گروپ فوٹ بنا لیتے ہیں چلو 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 ٹھا تو لوگوں نے ہمیں خنجرا پڑھے رہے ہیں یہاں سے لے لے چائنا کے اندر مطلب یہ خنجرا پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے اس کو خراس کرنا here اور خراس کرنے کے بعد ہم لوگوں نے officially china میں into 恋 جانا ہے تو یہاں سے پھر ہم لوگوں نے آگے جانا ہے Emigration chim cr yeah tot d end communication center ہے تو ہم لوگوں کوION Parentوجlaubر مل گیا تو یہ دیکھیں تو ہم لوگوں سے فیصل مرے کے ضلط آ estão ہ gepरی Where you'll have aburnice teacher p 마 chats今日 Cove maracoululens do waves in the cafeteria ہم لوگوں نے اپنی enter streams duty Cóard و His man Basically Cap dingles Live how to open Work and gummy انہوں نے انہوں نے ہم لوگوں کو ڈرپ کرنا اور اس کے بعد ہر کسی نے اپنی مغیر کی طرف پر آگے خود ہی موز کرنا ہے تو ان کا فیصل مور کا کونٹریکٹس ہوتا ہے اس لحماد اور یارالٹی میں سے یہاں سے بیٹھتے ہیں تو وہاں سے آپ لوگوں کو انہوں نے جس تاسکرگن مطلب پورٹ کی طرف کیا آپ لوگوں کو وہاں پہ جا کے انہوں نے ڈرپ کر لینا تو اب ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو چائنہ میں آگے ہیں تو وہ جہاں سے بھنگ لوگوں نے پہلے امیگریشن سنٹر جانا ہے تو میں آپ لوگوں کو امیگریشن سنٹر بھی دکھاتا ہوں چائنہ پھر ہم لوگوں کو امیگریشن سنٹر بھی دکھاتا ہوں چائنہ سونا بھائیز پیکنک نہ دی سب زبر بائکی ہو جسے ہو گیا وہاں نہیں ہوا ناں بلکل کوئی عورت اوٹر نہیں نہیں دیتا اچھا لے اچھی سرسیس پر ہاں اچھی سرسیس پر یہ ابھی کبھی رہاں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سال جو تھا باہر یہاں پہ بہت ہی سنوکھا لہی تھی تو یہاں پہ اب یہ امیگریشن سنٹر ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے سٹے کرنا ہے ہماری جو پروپر باس ہے اس کی بھی فل چیکنگ ہوگی ہمارے سامان کی بھی فل چیکنگ ہوگی یہاں پہ آنے کا پرپاس آپ لوگوں کے پاس میں آپ لوگوں کو رکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سیکریٹ یا کوئی بھی اگر ڈرگز وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں تو یہاں سے آپ لوگوں کو اللہ نہیں کیا جائے گا تو بی کیئرفل آپ لوگوں نے اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں لے کیا نہیں کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ پھینک دیتے ہیں اور اپنے سارے ڈاکومنٹس افیشیل جو آپ کے پاس ان کو رکھیں اگر آپ سٹیڈی والے سٹیڈنٹس ہوتا ہے آپ نے سٹیڈی کے ڈاکومنٹس وغیرہ آپ اپنے اوریجنل جو بھی کپیز وغیرہ آپ اپنی فائل اپنے چھوٹے لیپٹاو بیگ میں رکھیں تاکہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ان کو چیک کرانے ہوتے ہیں تو اب ہماری چیکنگ ہو گیا اب ہم لوگ جانے ہیں مطلب آگے کی طرف آگا آپ لوگوں نے آگے تاشکیڈنٹس پہ جانے ہیں تاشکیڈنٹس پہ پہنچ کے دن ہم لوگوں نے وہاں پہ بھی ایک اپنی چیکنگ کرانی ہے وہاں سے کسٹم کلیرنس ہوگی اور اس کے بعد ہم لوگوں آگے کی طرف موف کریں گے جس نے جس سٹی بھی جانا ہوگا تو وہاں سے پھر آپ لوگ آگے ہیں ٹرین یا مطلب آئیرو پلین جہاں سے بھی آپ لوگوں نے مطلب آپ کو سوٹے بلا تو یہاں سے آپ مطلب آگے کی طرف ٹکٹ لے سکتے ہیں امیگریشن کلیر کرنے کے بعد ہم لوگوں نے انٹری سٹیپس لگوا لی ہیں اب ہم لوگ جانے تاشکرگان کی طرف تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ سامنے سائن بورڈ آ رہا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ تاشکرگان جو ہے نا ایٹی کلومیٹرز دو رہا ہے تو ہم لوگوں نے ایٹی کلومیٹرز بعد ہم لوگ جانے کے پہلے سٹی میں ہوں گے جو کہ تاشکرگان ہے تو تاشکرگان پہنچ کے فیصل مہر جو کہ وہ واپس سرے جائے گی ہم لوگ آگے کی طرف بائی ٹیکسی یا جو بھی چیز کنویننس ہوگی آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں نے وہاں سے اپنے ریلوی سٹیشن یا ائرپورٹ کی طرف موف کرنا اور اپنے اپنے مطلب نیکس سٹی کی طرف آتے ہیں آپ لوگ آگے نا جا سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ ان کے مطلب آفیس کی سینٹرز وغیرہ بننے ہوئے ہیں چھو بیرے جا سٹی شروع ہے چھو بیرے جا سٹی کی طرف آفیس کی طرف آرمحان جو بیرے جو بیرے جیسی چینا سٹی تو یہ پہ لیپ سٹی کنوینب ہمیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت ہی پیارا سبھی ہوئے تو ہر طرف دونوں طرف پہاڑی پہانا ہے اور یہاں پہ بہت سنو فال ہے تو ہم لوگ اس دن راستے جو ہوتے ہیں اب یہ ہم لوگ تاش کرگان پورٹ پہ آگئے ہیں یہاں سے ہم لوگ آپ انٹری لینے ہیں اور انٹری لینے کے بعد ہم لوگوں نے مہا پہ اندر ہم لوگوں نے کسٹم کلیننس کرانی اور اپنے سمان کو ویریفائے کرانی ہے سمان ویرفی ہم لوگوں نے اب کرا لیا ہے تو اب یہ ہے کہ ہم لوگ اب مطلب باہر نکل آئے ہیں تو یہاں سے ہمارے یہ سمان وغیرہ یہاں پر پڑے ہیں آپ لوگوں کی دکھاتا ہوں یہ سمان پڑے ہیں تو اب ہم لوگ اپنے باقی دوستوں کا ویٹ کر رہے ہیں وہ جیسے ہی آتے ہیں لینہ ہم لوگوں نے جو سامنے ایریا بنا ہوئے ہم نے اس ایریا سے باہر کی طرف ایکزٹ لینا ہے اور نیکس ہم لوگ پھر آگے کی طرف موف کریں گے تو یہ میں آپ لوگ پورٹ دکھا دوں یہ یہ ہے تاشکرگان پورٹ یہ باہر کا ہم لوگ باہر نکل آئے ہیں تو یہ باہر کا ہی کا مین ویو ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے مطلب کسٹم کلینہ اس کے لانے ہوتی ہے جب ہم لوگ چینہ انٹر ہو آتے ہیں تاشکرگان چینہ کے پہلے سٹی ہیں تو اب ہم لوگ یہاں سے کٹھے ہوکے ہم لوگوں نے یہاں سے ٹیکس نہیں ہے ٹیکس لینے کے بعد یہ سارے یہ دیکھیں یہاں پہ جو جوتے ہیں گلگت پالی سائٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ موسکر یہاں پہ آپ لینا اپنے ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں کو سمان لے کے اب ہم لوگوں کو یہ یہاں سے یہ تاشکرگان سے ہم لوگ اب مطلب کاشگر کی طرح موف کر رہے ہیں کاشگر پہنچنے کے بعد ہم لوگوں نے کاشگر کے ریلوے سٹیشن سے ہم لوگوں نے میں نے رومچی کی ٹرین کی ٹکٹ لینی ہے تو یہاں سے اب میں رومچی آ گیا تو یہ آپ لوگوں کو رومچی کا میں ویو دکھاتا ہوں گے یہ دیکھیں یہ رومچی کا مطلب ریلوے سٹیشن ہے بہت ہی بڑا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جیسے کہ مطلب ائرپورٹ ہو لیکن یہ رومچی کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے تو یہاں سے میں نے شخزی کی ٹرین کی ٹکٹ لینی ہے اور اس کے بعد میں نے اپنے سیٹی کی طرف موف کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں سے ان لوگوں نے اپنے سیٹی کی طرف ٹرائبل کرنا ہے تو اس کے بعد میں نے اپنے مطلب یہ کہ ٹرین کی ٹکٹ میں نے یہاں سے پرچیز کر لی ٹرین کی ٹکٹ لینے کے بعد میں آپ اپنے نمبر کی طرف موف کر رہا ہوں کیونکہ جو ہر آپ کی ٹرین کی ٹکٹ ہوتے اس کے اوپر نمبر دیا گیا ہوتا ہے تو آپ نے اپنی اس نمبر والی سیکشن کی طرف جانا ہوتا ہے اور وہاں سے آپ لوگوں نے آگے مطلب چیکنگ کرا کے آپ نے اس ٹرین والی سیٹ پر موف کرنا ہوتا ہے تو میں نے اب اپنا ٹرین کی ٹکٹ لے لی ہے تو یہاں سے میں نے اب اپنی چیکنگ وغیرہ بھی کرا لیا ٹکٹ کو ویریف کرانے کے بعد اب میں جا رہا ہوں اپنی ٹرین کی طرف تمہیں آپ لوگوں کو باہر کا بیو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ جہاں پر چینہ کی ٹرین دینا تو یہاں سے میں نے وہ چینہ کی ٹرین لینے ہے ٹرین لینے کے بعد یہ نائن مور پلیٹ فارم ہے میں نے اب یہاں سے باہر کی طرف موف کرنا ہے یہ ہم لوگ باہر کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں سے پھر میں نے اپنے ایک میرا دوست تھے یہ سامنے تو میں نے اور میرے دوست نے یہاں سے پھر ہم لوگوں نے یہ جو سامنے نیچے ٹرین ہے تو یہاں سے ٹرین لے کے ہم لوگوں کو دوسری ٹرین ہوگی ہماری سیٹی شیخزی کے سیٹی میں جا لے ہیں تو اس کے بعد فردہ ہم لوگوں نے ٹیکس ٹیک اپنے اینورسٹی کی طرف افکرنا ہے تو یہ ہماری ٹرین جس پہ بیٹھ کے ہم لوگوں نے اپنے سیٹی شیخزی سیٹی کی طرف جانا ہے جو شیخزی سیٹی ہے وہ رومچی کا دوسرا سیٹی ہے تو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رومچی کے قریب ہو جاتا ہے تو رومچی سے اور شیخزی کا تقریبا خاصتہ ہے جو میں ترین اس کو یہاں پہ میں نے ٹرین کی ٹکٹ لے لیا تو ہم لوگوں نے اپنا ٹرین کا جو باکس میں آپ کے سائٹ پہ جانا ہے تو میرا دوست نے بتا کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سامنے ٹرین کا باکس ہم لوگوں نے اس کے اندر ہی انٹر ہوں تو اب ہم لوگوں نے اس ٹرین کے اندر ہوا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے آگے نیکسٹ اپنا آپ شیخزی سیٹی کی طرف تو میں آپ لوگوں کو اندر ٹرین کا کو دیکھاتا ہوں اور باہر ہاسے کا اپنے سٹی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ سارا ٹرین کا اندر کا ویو دیکھیں تو گئیس فائنلی میں اب اپنے شیخ حزی کے ریلوے سٹیشن پہ میں آگیا ہوں تو یہ اب یہاں سے میں نے باہر ایگزٹ لینا ہے یہاں سے میرے پاکستان سے باہر روڑ میں اپنے شیخ حزی سٹی آ گیا ہوں تو یہاں سے میں نے جو گرین طوروڑی ٹیکسیس ہیں یہاں سے میرے ٹیکسی لینا ہے اور ٹیکسی لینے کے بعد میں اب جا رہا ہوں اپنی یونیورسٹی کی طرف اپنی یونیورسٹی کا مین گیٹ بھی دکھاتا ہوں تو یہ میری یونیورسٹی کا آگے مین گیٹ آنے والے تو آپ لوگوں کو ایک چیز لازمی تلکین کروں آپ نے اپنے ساتھ کوئی بھی سیگریٹ یا اس ٹائپ کی چیز نہیں لے کے آنے اور آپ لوگوں نے جو سامان اگر آپ فاسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کوئی جائے نماز اور قرآن پا کوئی چیز نہیں لے کے آنے کیونکہ یہ کسٹم کلینس والے نا یہاں پہ کافی ایشوز کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس جائے نماز یا قرآن مجید آپ کے پاس ہوگا تو یہ آپ لوگوں کو بہت مطلب تنگ کریں گے وہاں پہ تو آپ لوگوں اگر بائی روڈ آ رہے ہیں تو آپ لوگ یہی والی چیزیں نہ لے کے ہیں تو گئیز یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید آپ لوگوں کو کافی انفرمیٹیو لگا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تینکیو